اللہ اللہ والحمدللہ سبحان اللہ اللہ والحمدللہ السلام علیکم دوستو آپ لوگ خدمت میں ہم اپنا پروگرام دے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے اندر ہم اخلاق اسلامی پر گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوستر عزیز مولانا عزقی رضا صاحب سلام کرتے ہیں آپ کے سلامت میں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر مولانا صاحب سے اخلاق اسلامی میں لوگوں کی خدمت بندگان کی خدمت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں مولانا صاحب نے کل کے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں خود بندوں کی خدمات کی چند قسمیں بیان کی تھی کہ جن کے اندر وعدہ نبھانا لوگوں کی صلح کرنا اور دو قسمیں الگ تھی جس کے میں ہم نے وعدہ نبھانے کے اوپر وعدے کے بارے میں کہ وعدے کو کس طرح نبھانا چاہیے اور کیوں وعدے کو نبھانا چاہیے ہم گفتگو کر چکے ہیں آج ہمارا مولانا صاحب سے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بارے میں گفتگو ہوگی مولانا صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے قرآن میں سورہ حجرات میں بھی اس موضوع کے اوپر اس سبجیکٹ کے اوپر آیات دیکھی ہیں کہ اس میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بارے میں ان میں بیچ بچاؤ کرانے کے کیا اہمیت دی گئی ہے اس کام کو رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلح علی محمد وآلہ محمد اما بعد دیکھیں جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ سورہ حجرات میں بندوں کے درمیان صلح کرانے کے سلسلے میں اختلاف کو دور کرنے کے سلسلے میں آیت موجود ہے میں صلح کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے اسے آیت کو اپنے دوستوں کے لئے تلاوت کرتا ہوں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوتن فأصلحوا بین اخوائکم واتقوا اللہ لعلكم ترحمون ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو قابل توجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو گفتگو کرنے والا ہے وہ ہے پروردگار بے شکل اگر پروردگار اپنی بات کو بغیر کسی تاقید کے اور بغیر کسی قسم کے بھی مسلمانوں کے لئے بیان کرے تو اللہ کی بات حجت ہے بے شکل لیکن یہاں پر خدا مند عالم جو ہے وہ تاقید کے ساتھ بیان کر رہا ہے انما المؤمنون بے شک مومنین اخوتن ایک دوسرے کے بھائی ہیں جب انما آ گیا تو اس کا انتبہ کسی طرح کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے فَأَسْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ لہٰذا اگر دو مومنوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو دوسرے مومنین کا فریضہ ہے کہ وہ دو بھائیوں کے درمیان سلحہ کریں یعنی بلکل اسی طریقے سے جیسے عام طور پر کبھی کبھی اگر خدا نہ خواستہ دو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بزرگان اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان سلحہ کر آئے جائے اسی طریقے سے تمام مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اگر دو مومن بھائی یا دو مومن گروپ کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کے ذمہ داری یہ ہے کہ سلحہ کر آئے جائے اور اختلاف کو دور کیا جائے اس کے بعد اشارت آتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوی الہی اختیار کرو اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون کہ پرولدگال تم پر رحمت نازل فرمائے یعنی یہاں پر خداوند عالم اسلح اور لوگوں کے درمیان سلح کی اہمیت کو چند طریقوں سے بہن کر رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ باوجود اس کی کہ اللہ کے کلام میں کسی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس کے باوجود اللہ کہا رہا ہے انم المؤمنون بے شک سب سے پہلی تاقید اس کے ذریعے اللہ سلح کی اہمیت کو اور مومنین کے درمیان جو برادری ہے بھائی چارگی ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے اسلح کو اور لوگوں کے درمیان سے اختلاف دور کرنے کو تقوی کے برابر میں رکھا ہے یعنی تقوی اور لوگوں کے درمیان سلح کرانا دونوں کے دونوں کیا ہیں وہ برابر ہیں اور تقوی کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے تقوی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جس کے پاس تقوی جتنا زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ محترم ہے اور مکرم ہے تیسری چیز یہ ہے اگر تم یہ کام انجام دو اگر تم سلح کراؤ اور تقوی الٰہ اختیار کرو تو شاید خدا اندعالم تم پر رحم کرے ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ خدا اندعالم ایک مقام پر اور فرماتا ہے ارشاد ہوتا ہے وَسْسُلْحُ خَيْرٌ اور سلح جو ہے وہ بہترین چیز ہے اور جس چیز کو اللہ خیر کہہ دے یقین جانئے کہ وہ حقیقت میں لوگوں کے لئے اس سے زیادہ بہتر خیر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ایک چیز تو وہ ہے جس کو ہم خیر سمجھتے ہیں لیکن ایک چیز وہ ہے جس کو اللہ خیر سمجھتا ہے جو ہم خیر سمجھتے ہیں اس کے بارے میں خدا اندعالم ارشاد فرماتا ہے کہ بہت ممکن ہے تیسرے پارے کی آیت ہے کہ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو خیر سمجھو لیکن وہ تمہارے لئے بہتر نہ ہو برا ہو لیکن اسی کے مقابل میں تم کسی چیز کو برا سمجھو لیکن وہ تمہارے لئے بہتر ہو لیکن جب اللہ کہے کہ یہ تمہارے لئے خیر ہے تو یقین جانئے کہ وہ بلکل خیر ہی خیر ہے اور برائی اس میں نہیں ہو سکتی ہے لہذا یہاں سے جہے وہ آیت کی روشنی میں صلحوں اور لوگوں کے درمیان سے اختلاف دور کرنے کی اہمیت اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے اچھا آپ نے اس میں آیت پڑھ ہی کہ لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُون تاکہ اللہ آپ کے اوپر رحم کرے کیا صرف صلح کرانے کا نتیجہ یا کہیں کہ کیا صرف سواب یہی ہوگا کہ خدا ہم پر رحم کرے گا یہ کیا ہے یعنی کیا صلح کرانے کے کوئی دوسرے سواب بھی ہیں دیکھیں صلح کرانے کے سواب جہے ہیں وہ ایک تو خدا اندالم جو کہہ رہا ہے لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُون یقیناً اگر رحمتِ الٰہی کسی کے شامل حال ہو جائے تو اس سے بڑھ کر انسان کے لئے کوئی خوشبختی اور کوئی نتبختی کوئی سعادت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی سواب ہیں جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں چنانچہ پیغمبر چنانچہ امام صادق علیہ السلام سے اسی آیت کی روشنی میں یہ جو ہے سورہ حجرات کی دسوی آیت ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی اس کی روشنی میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صداقتن یحب اللہ امام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان سلح کرائے جائے اذا تفاسدو جب ان کے درمیان اختلاف ہو جائے وَتَقَارُبُن بَيْنُهُمْ اِذَا تَبَعَدُو اور ان کو ایک دوسرے سے نزدیک کر دیا جائے جب وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائے تو یہاں پر اس حدیث میں قابل غور بات یہ ہے کہ امام نے اس حدیث میں سلح کرانے کو وہ صدقے کا نام دیا ہے اور صدقے کی کتنی اہمیت ہے صدقے کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اپنی جیب سے نکال کر اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اس کے بعد اس کے فقیر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے کہ صدقہ انسان سے کہتا ہے کہ اے میرے مالک تُو نے مجھے دوسرے کو دے دیا ہے تُو نے بڑا احسان مجھ پر بھی کیا اور اپنے اوپر بھی میں فانی تھا فنا ہو جانے والا تھا لیکن تُو نے مجھے دوسرے کو دے کر باقی کر دیا ہے میں کم اہمیت تھا تُو نے میری اہمیت کو بڑھا دیا ہے تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ روایت میں اس کو صدقے کے نام سے یاد کیا گیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سب سے بہترین عبادت شمار کیا گیا ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے مولای کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمْعِتُو جَدَّكُمَا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ يَقُولُو صَلَاحُ ذَاتَ الْبَيْنِ اَفْضَلُو مِنْ عَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّيَامِ مولای کائنات جب اپنے آخری وقت میں امام حسن اور امام حسن کو وسیعت کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں امام حسن اور امام حسن کو مخادر کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے جد سے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا ایک سال کی نماز اور ایک سال کی روزوں سے بہتر ہے لہذا صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو آیت میں بیان کیا گیا ہے وہی ثواب ہے بلکہ اس کے علاوہ روایت میں بھی بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے دوستو پھر سے حاضر ہیں آپ کے خدمت سے ہم نے پروگرام کو لے کر ہمیں ساتھ ہیں مولانا اور جس میں ابھی ہم بات کر رہے تھے خدمت بندگان میں اور قرآن میں صلح کرانے کی اہمیت کو اور صلح کرانے کے ثواب کو ہم نے جانا کہ جیسا مولانا صاحب نے بیان کیا مولانا صاحب آپ نے اہمیت بیان کی قرآن میں صلح کرانے کی اور مثلا ثواب بیان کیا اچھے یہ بتائیں کہ مثلا اگر ہم نہ کرائیں اہمیت اپنی جگہ ثواب اپنی جگہ ہمیں نہیں لینا ثواب مثلا یہ اہمیت ہم نہیں رکھتے اپنے نظر میں یہ بتائیں کہ یہ صلح اگر ہم نہ کرائیں تو اس کے نقصان کیا ہوں گے یعنی ایک بہاری طور پر اسلام سے ہٹ کے بھی ہم دیکھیں کہ مثلا اہمیت ہے قرآن نے بیان کیا تو قرآن صرف مسلمانوں کے لئے ہے یہ بات اور مثلا صلح کرانے کا ثواب ثواب بھی صرف مسلمانوں کے لئے ہے ہم ایک باہر کی بات کرتے ہیں ایک عام دنیا کہتی ہے کہ مثلا ہم صلح کرارہے ہیں تو اگر ہم اس صلح کو نہ کرائیں دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی مجھ سے کیا مطلب مجھ سے کیا مطلب میں نہ کراؤں صلح اب اس کے کیا نقصان ہوں گے آپ اس کو بیان کریں دیکھیں صلح کرانے کے نقصانات کے سلسلے میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کے لئے دو پہلو پر سوال کے جو عام لوگوں کے لئے ہے یعنی عام لوگوں کے عام لوگوں کے لئے جواب دیا جائے دوسرا یہ کہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں کہ عام لوگوں کے لئے جو ہے دیکھیں جو عام لوگوں کے لئے نقصان ہے میں پہلے آپ کے اقول کے مطابق اسی پر روشنگ ڈال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس طریقے سے پیدا کیا ہے یہ اب اس بات کو بھی ہٹا دیتا ہوں چونکہ غیر مسلمانوں کے لئے بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یعنی کیا اس کو ایک طرف رکھتے ہیں انسان جو پیدا ہوا ہے یقین جانئے اس کی ابتداء سے لے کر انتہا تک کے حرکات سکانات اٹھنا بیٹھنا یہ بتاتا ہے کہ وہ تنہائی کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی تنہائی کو گوارہ کر سکتا ہے یہ انسان کی فطرت بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سوسائیٹی میں رہنا چاہتا ہے معاشرے میں رہنا چاہتا ہے سماج میں رہنا چاہتا ہے مل جل کر رہنا چاہتا ہے چنانچہ بزرگوں سے مثالیں موجود ہیں کہ گھر میں کوا کھوڑ کر پانی نہیں پیا جا سکتا یعنی معاشرے میں رہنا ہے سماج میں رہنا ہے وہ کیسے آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری موجودات ہیں مثال کے طور پر چھپکلی ہے چھپکلی جو ہے اس کے بچے جو ہیں اپنی ماں کو نہیں پہچانتے ہیں انڈے سے نکلتے ہیں اس کے بعد انہیں جو بھی کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے مچھلی کا یہی حال ہے وہ بھی انڈے سے نکلتے بھاگ جاتے ہیں نہ انہیں اپنی ماں کی خبر ہے نہ ماں کی خبر ہے لہذا وہ تنہا بغیر سوسائٹی کے اگر چاہیں تو گوشے اور کنار میں زندگی کر سکتے ہیں لیکن انسان کی حرکتیں جیسے یہ پیدا ہوا روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ کی ضرورت ہے یہ کہیں جا کر دانا نہیں کھا سکتا ہے یہ تو اپنے ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا ہے ایک مکھی اگر اس کے موہ پر بیٹھ جائے تو اسے نہیں ہٹا سکتا ہے یہ بچپنا ہے جب جوانی آتی ہے تو جوانی میں بھی خصوصاً اس زمانی میں اس معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں سب کے کام ایک دوسرے سے اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ بغیر سوسائٹی اور معاشری کی نہیں رہ سکتے ہیں ایک انسان اگر جو پر جانا چاہتا ہے تو اس کو وسیلی کی اور گاڑی کی ضرورت ہے اس گاڑی میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے کنڈیکٹر ہوتا ہے کچھ آسفاس میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں آپ کہیں گے کہ جناب نہیں بہت سارے لوگ کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنی گاڑی ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے جب اسے اپنی گاڑی خریدی اس کے لیے کچھ لوگوں سے تعلق رابطہ کرنا پڑا ہوگا کبھی خراب ہو جائے پھر روزانہ اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے وہاں لوگوں سے ملنا ہے لہٰذا قطعی طور پر یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان بغیر سوسائٹی بغیر معاشرے کے نہیں رہ سکتا اور یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انسان ہمیشہ جھگڑا کرتا رہے ہمیشہ اختلافات کرتا رہے تو پھر نہ وہ اپنے محلے میں رہ سکتا ہے نہ گاؤں میں رہ سکتا ہے نہ شہر میں عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے بلکہ اگر انسان ہمیشہ جھگڑا کرتا رہے تو نوبت یہ آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی باتیں ہیں نہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہے نہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہ سکتا ہے لہٰذا صلح کی سب سے پہلی عالمی طور پر پھوری دنیا میں ضرورت وہ خود انسان کے لئے ہے اگر انسان صلح سے کام نہیں لیتا ہے اگر انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو معاشرہ جو ہے بلکل تنگ ہو جائے گا لوگوں کا اعتبار ایک دوسرے سے اٹھ جائے گا لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے اور جب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے تو پھر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے معاشرہ بہترین معاشرہ اور زندگی جینے لائک معاشرہ نہیں بن سکتا ہے لہذا اس مقدمے سے معلوم ہوتا ہے کہ صلحوں جو ہے اختلاف کو دور کرنا جو ہے وہ ایک عالمی ضرورت ہے جو پوری دنیا کے لئے ہے اب میں روایات میں آپ سے بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا اب میں روایات میں روایات کے روشنی میں دیکھے جیسا کہ صلحوں کی اہمیت میں بیان کیا گیا ہے صلحوں کو کبھی تقویے کے برابر میں رکھا آیت میں کبھی جو ہے وہ امام صادق نے اس کو خیر رعایت میں خیر کہا یا امام صادق نے اس کو صدقہ کہہ کر پکارا یہاں تک کہ روایات میں صلحوں کے بارے میں ملتا ہے کہ صلحوں ایک ایسی چیز ہے الوطہ ایک دو چیزیں ہو رہے ہیں لیکن ان میں سے صلحوں ایک ایسی چیز ہے جس میں جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر صلحوں کرانے والا اپنی بات میں صلحوں کرانے کے لئے دیکھیں یہ تاقید کر دوں میں صلحوں کرانے کے لئے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ اس کو جہے وہ ایک مسلحت کہا جائے گا ایک چیز لہٰذا جب اتنی زیادہ تاقید بیان کی گئی ہے دین اسلام میں لہذا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے کوئی خاص چیز ہے کہ اگر اس صلحوں کو نہ کرایا گیا تو روایات کے اعتبار سے دین اسلام کے اعتبار سے صلحوں نہ کرانے کے نقصانات ضرور ہیں میں ایک دو روایت پیش کر دیتا ہوں ایک روایت یہاں پر ہے جس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان صلحوں نہیں کرتا ہے اور نہیں کراتا ہے جب سے پہلے بات نہیں کرنا ہے یعنی اگر لوگوں کے درمیان لڑائے ہو جاتی ہے تو انہیں خود صلحوں کرنی چاہیے ان میں سے کسی نہ کسی ایک کو صلح کرنی چاہیے اگر نہیں کرتے ہیں تو دونوں کے دونوں اسلام سے خارج ہیں چنانچہ پیغمبر اسلام پیغمبر اشارت فرماتے ہیں پیغمبر اشارت فرماتے ہیں کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں جھگڑا کریں اگر وہ دونوں کے دونوں تین دن تک اس عالم میں گزاریں کہ ایک دوسرے سے ناراض رہیں ایک دوسرے سے دور رہیں ایک دوسرے سے باتچیت نہ کریں تو وہ دونوں کے دونوں اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں اور اللہ کے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن پھر فرماتے ہیں فَأَيَّهُمَا سَبَقَاِلَا قَلَا مَا خِحِحِ لیکن ان میں سے جو بھی پہلے اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لئے جاتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا لہذا یہاں ایک فائدہ بھی بتائے گا ایک نخصان بھی اگر تین دن گزر جائیں اب یہاں پر جو ہے وہ قابل توجہ بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں خصوصا مذہبی حتی مذہبی معاشرے میں بھی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں کوئی کسی سے مسافعہ نہیں بلا رہا لیکن جو ہے وہ آخر میں دیکھتے ہیں کہ مسجد کے آخر میں بعض لوگ جو ہے وہ مسافعہ نہیں کرتے ہیں کیوں فلاثہ سے جھگڑائی یا فلاثہ مسجد میں مسجد میں نہیں آتے ہیں کیوں اس لیے کہ فلاثہ سے لڑائی ہے پہلی بات تو فلاثہ سے مسجد سے نہیں ہے مولانا سے نہیں ہے دوسری بات فلاثہ سے جو آپ کی لڑائی ہے اس لڑائی کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اسلام سے خارج نہ کریں ٹھیک ہے غلطی اس کی ہے مسجد رکھی اس لیے گئی ہے مسجد جو ہے وہ اجتماع اتحاد کے لیے رکھی گئی ہے اگر یہاں پر پیغمبر امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیں کہ اگر جو ہے دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ پر ان کی لانت ہوتی ہے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ مولا ان دونوں میں سے بہت ممکن ہے ایک کہ غلطی ہو امام نے کہا کہ ہاں بہت ممکن ہے کہ غلطی صرف ایک کیوں دوسری غلطی نہ ہو تو سوال کرنے والا پوچھا کہ فرزند رسول پھر یہ بتائیں کہ دوسرے پر کیوں لانت ہوگی فرزند رسول امام صادق فرماتے ہیں کہ دوسرے پر اس لیے لانت ہوگی کیوں اس لیے کہ پروردگار اس سے کہے گا کہ جب اس نے ٹھیک ہے اس نے تیرے ساتھ برا کیا اس نے تیرے ساتھ غلطی کی لیکن تو نے اس کو معاف کیوں نہیں کیا تو اس کو درگزر کرنے کے لیے اس کے نزدیک کیوں نہیں کیا تم مجھ سے پروردگار سے کہے گا تم مجھ سے تو امید رکھتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں لیکن تم خود میرے بندوں کو معاف نہیں کر رہے ہو لہذا جو ہے وہ یقین جان لیجئے ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں نہیں ہونے چاہیئے ورنہ شاید ہماری نماز اور روزوں کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو تو ایک نقصان یہ ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہماری اختلاف سے راضی ہوتا ہے لہذا شیطان کو ناراض کرنے کے لیے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم صلح کریں سنانچہ ارشاد ہوتا ہے شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور اداوت کو ڈال دے اگر ہم اختلاف کر رہے ہیں تو گویا ہم شیطان کے ارادے کو پورا کر رہے ہیں شیطان کو راضی کر رہے ہیں اور اگر شیطان کو راضی کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا لہذا شیطان کو ناراض کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں صلح سے رہیں اور اگر کہیں خدا نخصتہ اختلاف ہوتا ہے تو مہابی صلح کرائیں بہت شکریہ آپ پر دوستو ابھی ہم حاضر ہوں گے دوبارہ آپ کے ساتھ اور بنے رہی کے ہمارے ساتھ پروگرام میں دوستو حاضر ہیں آپ کے خدمت میں اپنے پروگرام دیکھ کر جس میں ہم خدمت بندگان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ابھی ہم نے مولانا سے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بارے میں مزید گفتگو کی اور تفصیلی بات کی اس بارے میں اب مولانا صاحب آپ نے جو تیسری چیز بیان کی تھی بندگان کی خدمت میں سے وہ ہے یتیموں کی سرپرستی یتیموں کی سرپرستی کے بارے میں میں آپ سے تھوڑے سے چند سوالات دس منٹ آپ کے لینا چاہوں گا تھوڑا وقت آپ کا لینا چاہوں گا اور اس میں پہلا سوال یہ ہے میرا کہ جیسے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا باپ مر جاہے اس کو یتیم کہتے ہیں بعض جس کا والدہ کا انتقال ہو جاہے اس کو بھی بعض لوگ یتیم کہتے ہیں اور بعض روایتوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ یتیم ہے تو ایک تو یہ کہ یہاں پہ ان تینوں میں سے کس کا ذکر ہے یا یہ کہیں کہ آپ بتائیں کہ اصل یتیم کسے کہتے ہیں یہاں پر جو بندوں کی خدمات میں سے جو تیسرا آپشن یہاں بیان ہوا ہے یتیموں کے سرپرستی ہم اس یتیم کو جاننا چاہتے ہیں کہ کس یتیم کا یہاں ذکر کیا گیا ہے لیکن یتیم کے سلسلے میں قرآن میں بھی بہت زیادہ تاقید ہوئی ہے یتیموں کے ساتھ رحم کرنا یتیموں کے سر پر ہاتھ پیرنا خصوص اندبائیات میں یہ اسی طریقے سے یتیموں کی سرپرستی کرنا قرآن میں اس کی ورحیت تاقید ہے اور چنانچہ لا تاکلو اموال الیتامہ یتیموں کا مان لکھاؤ اسی طریقے سے قرآن میں کئی مقامات پر ایک بات میں روک کے کہوں گا اللہ تاکلو اموال الیتامہ تو یہاں کیوں کہ دوسرے کے مال کھاؤ سکتے ہیں تھوڑا شاید مزاق کا بھی لگے کسی کو لیکن یہاں پر مثلا کیوں یتیم کے بارے ہیں بات کی لیکن بات جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ اس کو تاقید کہہ دیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں پر پہلے ہی سے یتیموں کی گفتوگو چلنے گی آہا چنانچہ صحیح پورے سورے میں شروع میں جو گفتوگو شروع ہوئی ہے وہ یتیموں کے سلسلے میں کہ اگر یتیموں کے بارے میں تمہیں خوف ہو تو شادی کے سلسلے میں کہ ایک شادی کرو دوسری شادی کرو اس طریقے کی باتیں ہیں اس کے بعد جو ہے یتیموں کے مال کی بات آئی ہے کہ یتیموں کے مال کی سرپرستی جو ہے وہ اس طریقے سے کرو کہ ان کے مال کو نہ کھاؤ مگر یہ کہ ان کے مال کے ذریعے سے تجارت کرو آیت آگے بتاتی ہے ان کے مال کے ذریعے سے تجارت کرو اور اس تجارت سے جو نفع ہو اس نفع کو تم تقسیم کر سکتے ہو جو فائدہ ہو اس میں سے اپنی زحمت کا حق لے سکتے ہو اس کے علاوہ یتیموں کا مال نہیں کھا سکتے ایک چیز دوسرے چیز یہ کہ یہاں پر جو کہا ہے کہ یتیموں کا مال نہیں کھا سکتے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کا مال کھا سکتے ہیں شنانچہ بارہ ہو سکتا کسی کے ذہن میں سوال پہتا ہے قرآن میں یہ تعقید ہوئی ہے کہ دوسروں کا مال نہیں کھا جا سکتا ہے چنانچہ جو ارشاد ہوتا ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ پورا سورہ نازل ہوا ہے اسے لئے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ دردناہ قذاب ہے ان لوگوں کے لئے جو کم تولتے ہیں وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ جو کم تولتے ہیں کم تولتے ہیں یعنی کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بعد میں ارشاد فرماتا ہے کم تول کر دیتے ہیں جب دوسروں سے لیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی کسی طریقے سے کارٹا مار لیں ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ آ جائے لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ذرے کو حلال نہیں کرتا ہے ایک ذرے کو وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ دردناہ قذاب ہے جو ایک ذرہ بھی کم تولے اللہ حکم لہذا کسی کے مال میں کسی بھی طریقے سے بغیر اجازت کے صرف یتیم نہیں کسی کے مال کو بھی نہیں کھا جا سکتا ہے لیکن یہاں خصوصاً یتیموں کے بارے مراد اب ہمارا ذکر جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن میں جو یتیم کہا ہے اس یتیم سے مراد کون یتیم ہے دیکھیں عام طور پر جو ہے وہ تصور یہ ہے اگر کسی کی ماں مر جاتی ہے تو اس کو بھی یتیم کہتے ہیں کسی کا باپ مر جاتا ہے اس کو یتیم کہتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کا باپ اور دادا مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں لیکن روایات کی روشنی سے یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا باپ مر جائے لیکن شرط یہ ہے کہ جب باپ مرے تو جو بچہ پندرہ سال سے کم کا ہے اس کو یتیم کہا جائے گا یعنی بالغ نہ ہوا ہو اگر کوئی بچہ جب باپ مر رہا ہے اس وقت بالغ ہو چکا ہے اور پندرہ سال کا ہو چکا ہے لڑکا تو اس سلسلے میں اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا یا جب باپ مرا بچے چھوٹے تھے لیکن مرنے کے بعد سال گزرتے رہے اور بچے بالغ ہو گئے ہیں تو ان کو یتیم نہیں کہا جائے گا یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یتیم جو مثلا پانچ سال کے عمر میں یتیم ہوا ہے اور جب تک بالغ نہیں ہوتا لفظ یتیم اس کے اوپر صادق آئے گا تب تک ہم اسے یتیم کہہ سکتے ہیں لفظ یتیم اس کے بعد ہم یتیم نہیں کہہ سکتے ہیں یتیم ہوتا ہے اگر آم طور پر لوگ یتیم کہتے ہیں جیسا کہ دیکھا جاتا ہے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے قرآن کی زبان میں یتیم والغ ہونے سے پہلے پہلے تک تو اکیئو ہوتا ہے ایک چیز دوسرے چیز اگر ما مر جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اگر جانوروں میں ما مر جائے جانوروں میں باب سے تعلق نہیں ہے جانوروں میں اگر ما مر جائے تو جو ما مری ہے اس کے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے لیکن انسانوں میں جو ہے جس کا باپ مر جاتا ہے اس کو یتیم کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اچھا اب چونکہ موضوع ہے یتیموں کی سرپرستی قرآن میں یتیموں کی سرپرستی کے بارے میں کیا اہمیت دی گئی ہے اس چیز کی میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا کیا آیات اور روایات اس کے بارے میں آیات بیان کریں دیکھیں قرآن میں جو ہے وہ آیات کے قرآن میں یتیم کی سلسلے میں چنانچہ خود خداوندعلم پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فآغا کیا جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو ہم نے تم کو پناہ نہیں دی آیت کو خداوندعلم آگے بڑھانے کے بعد کہتا ہے اس بات کو کیوں کہا جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو تم نے پناہ نہیں دی فأمل یتیما فلا تقہر دیکھیں پہلے کیا کہا جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو ہم نے تم کو پناہ دی تمہارے اوپر احسان کیا تمہارے اوپر احسان کیا فأمل یتیما فلا تقہر لہذا جب تمہارے پاس کوئی یتیم آئے تو اس پر خیر نہیں کرنا اس پر غصہ نہیں ہونا یعنی خداوندعلم یہ بھی برداشت نہیں کرتا ہے کہ کوئی یتیم پر غصہ ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتا ہے اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا خَذْنَ مِسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانَا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَطَامَا وَالْمَسَاكِينَ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانَا والدین کے ساتھ نیکی کرنا وَذِلْقُرْبَا رشتداروں کے ساتھ نیکی کرنا وَالْيَطَامَا وَالْمَسَاكِينَ یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ یعنی خداوندعلم نے جو ہے گویا یتیموں کی سرپرستی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اپنی عبادت اور والدین کے احسان کے برابر میں لا کر اس کو رکھ دیا ہے یہاں پر جہاں میں ایک روایت اور پیش کر دینا چاہتا ہوں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اَحَبُّ الْبُيُّتِ بَيْتُنْ فِيْهِ يَتُومٌ يَتِيمٌ مُقَرَّمٌ ارشاد ہوتا ہے کہ سب سے بہترین اور پسندیدہ جس گھر کو سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں وہ گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم موجود ہو اور اس یتیم کا احترام کیا جاتا ہو یعنی حتی روایات اور آیات کے روشنی میں یتیم کو مارنا تو کیا اس کو جھڑکنا تو کیا اس پر غصے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ یتیم کا احترام کرنا چاہیے لیکن یہی پر میں ایک بات اور اپنے دوستوں کے لئے اور بھائیوں کے لئے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ان آیات اور روایات کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یتیم کی اصلاح کے لئے یتیم کی تربیت کے لئے یتیم کے فائدے کے لئے بھی اس پر غصہ نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ اگر کوئی مورد ایسا ہے کہ جہاں پر تنبیہ کی ضرورت ہے تو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے یعنی مقصود یہ ہے آیات اور روایت کا کہ ہم کو یتیم کے لئے کام کرنا ہے یتیم کے خلاف میں بہت شکریہ مرانا صاحب آپ کا آپ نے آج ہمارے اس پروگرام میں لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور یتیموں کے سرپرستی کے اوپر گفتگو کی دوستو اسی طرح بنے رہی گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یتیموں کے سرپرستی کے فائدے اور ثواب کے بارے میں گفتگو کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ